بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موجودہ دور میں خوراک کے علاوہ دوسری سب سے زہریلی چیز جو بچوں بڑوں عورتوں کے لیے خاص کر بہت نقصان دے ہے وہ ہے پلاسٹک کا استعمال یہ بک ہے اس کا ریفرنس ہے جتنے پلاسٹک ہیں یہ عورتوں کے جو ہارمون ہیں اسٹروجینک اور میل کے ٹیسٹسٹوان کو بھی اسٹروجینک کرتے ہیں اسٹروجینک بڑھا دیتے ہیں اور اسٹروجینک کے نقصانات بہت زیادہ ہیں یہ بڑا فراد آیا تھا کہ بی پی اے فری ہے بی پی اے سی ایف ہے یہ پانچ پرسنٹ بی پی اے فری ہے باقی نانٹی فائی پرسنٹ زہریلہ ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان بھی وہی ہے کہ یہ ہارمون ڈسرپٹ کرتا ہے اسٹروجینک کو بوزہ کرتا ہے یہ پی سیو عورتوں میں یہ بانچپن مردانہ بانچپن مردانہ کمزوری سب سے بڑا رول اس پلاسٹک ہے ساری چیزیں اسی کی ہیں اس کا بارے میں یہ پیپر بھی کافی ہیں اور بھی بہت ہیں آپ کسی شعبہ زندگی میں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ پلاسٹک نظر آئے گا آپ غور سے دیکھیں ہر جگہ پلاسٹک ہے اور بچوں کا زیادہ در ان کے سارے کھلونے ان کی بوتلیں ان کے فیڈر ان کی گاڑیاں ہر چیز آپ دیکھو گے کہ وہ پلاسٹک کی ہے اور یہ سارا پلاسٹک ٹاکسک ہے انیس بیس کا فرق ہے یہ چکر میں نہ جائیں آپ جتنے پیپر کپ آ رہے ہیں جیسے ہم چاہے کھاتے اندر کوٹنگ پلاسٹک ہی ہوتی ان میں پیپر باہر ہوتا ہے سارا تو اس لیے اس کے سب سے زیادہ جو نقصانات ہیں آپ کسی کوئی چیز دیکھ لیں اور بچہ کیا کرتا ہے وہ سب زدائی ان کو موہ میں ڈالتا ہے ہمیشہ اس سے یہ اور ٹاکسٹی بڑھ جاتی ہے اس کی پرانے زمانے میں چلے جائیں آپ دادہ دادی سے پوچھیں کیا کھلونے تھے کوشش کریں انہی کی طرف چلے جائیں دوسرا جب آپ اس میں گرم چیز ڈالتے ہیں ان میں گرم چائے گرم دودھ وہ ٹاکسٹی ہنڈٹ تھاؤزن ٹائم بڑھ جاتی ہے اور خاص کا جب مائکرو اوپنے گرم کر رہے ہیں پلاسٹکوں میں یہ تنی پیکنگ آ رہی ہے ساری پلاسٹک ہے اور خاص کا جو بلیک پلاسٹک ہے وہ تو بہت زیادہ ظاہر ہے اس لیے گاڑیوں میں ہیں موٹ سیکلوں میں ہیں بچوں کے کھلونوں میں ہیں کیسے گب چل جائیں تو اس کے لیے بیسٹ اور ابھی ریسنڈلی یہی ہے کہ تمام گلاس کی چیزیں سمان کریں پانی کا گلاس پلیٹیں یہ یوز کر لیں سارے مائکرو اوپن گلاس میں کر لیں سب سے سیفیسٹ یہی ہے اس کے بعد سٹیلنس ٹیل آتی ہے ہماری ہزاروں سال سے ہم یوز کر رہے تھے اس کے بعد ہمارا دوسرا جو تھا وہ مٹی کے برطن تھے مٹی کی ہانڈیاں تھی اس پہ چلے جائیں واپس چلے جائیں آپ باپ دادا کے دور میں یاد رکھنا یہ پچاس سال ساٹھ سال جو انجائے کر لیا ہے اس کے سٹیڈیز ابھی آ رہی ہیں ابھی آگے ہر چیزوں کے سٹیڈیز بھی آ رہی ہیں تو یہ دیکھ لیں سب سے زیادہ سیفیسٹ یہی ہے اور تیسری چیز میں آپ کو سمندری فش کیوں منع کر رہا ہوں ہر فش کے پیٹ سے کلو کے حساب سے پلاسٹک نکلا ہے سمندروں میں سارا ویسٹ سمندروں میں ڈال رہے ہیں تو دوسرا جو اعتیاتوں میں دوسری اعتیات یہ ہے کہ ایک تو شیشے کے سٹیل کے مٹی کے برطن استعمال کریں کوکنگ بھی نہیں میں کریں دوسرا ناک سے سانس لیں وہ کہتے ہیں مایکرو پلاسٹک یہ جو چھوٹے وہ ناک کے ذریعے رک جائے گا سکسٹی سیمٹی ایٹی پرسٹنٹ موز لیں گے تو سیدھا پیپڑوں میں جائے گا اور دوسرا جو فیپڑوں مل جو مسر پتھوں میں دردیں ہیں عورتوں کو بہت زیادہ ہو رہی ہیں سارا دن دعائیاں دیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ پلاسٹک بتا رہی ہیں میں نے پیشے ایک لیکچر نے بتایا تھا کہ سارے سال میں ہم پانچ سے دس کلو پلاسٹک کھا جاتے ہیں پیٹ کے ذریعے اور پیپڑوں کے ذریعے میکرو پلاسٹک میں یہ لیکچر ہے یہ ڈاکٹر کین بیری کا ریفرنس ہے یہ ان کی بک تھی ڈاکٹر صاحب کی ایتھنی جے کی اور یہ آپ سٹیڈی کر لیں دیکھ لیں تو ابھی واپس چلے جائیں اپنے پرانے طریقے زندگی کے طرف سارے لیکچروں کا مقصد ایک یہی ہے ہول فوڈ کھائیں مٹی کے یا سٹیل کے بطن استعمال کریں اور ایکسائز کریں اور دو ٹیم کھانا کھائیں اچھا جی اللہ حافظ